السلام علیکم ارسمی آسیم افریادی پرامائے شاہر اکیر لاہور اچھا یہ ویڈیو آپ پوری لے کے ہی تاکہ آپ کو صحیح طریقے شہرک چیز کی سمجھ آجائے میں نے ایکسپلینیشن کی ہے اور لاس میں آپ کو پروف بھی ملیں گے ٹھیک ہے یہ ویڈیو میں آپ کو فائد کیری بنا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے جلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اچھا گاڑی ہے ہونڈا ویزل سب سے پہلے ہم اس کو سکین کرتے ہیں اس میں چیک لائٹ آیا ہے سکیننگ نارمل جو ہر کوئی کرتا ہے کس کو آتا ہے جس کو سکینر چلانا آتا ہو ایزلی کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم جائیں گی ریڈ فارڈ کوٹ میں اور مرے پاس ہے پی سی فر چار سو بیس اور اس کے لئے میں نے ایک چیز آرڈ کی ہے زیادہ سے آن لائن اکسیجن سینسر ایکسٹینڈرڈ یا انہینسر دونوں بول سکتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے یہ کام کرتا ہے اس کے اندر ایک فلٹر لگا ہوتا ہے اور ایک دوسرا ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا تو آپ نے جب بھی آرڈر کرنا ہے تو یہ والی آرڈر کرنا ہے چیکنے دیکھیں اس کے اندر ایک چھوٹا سا ایک فلٹر ہے یہ کام کرتا ہے باقی یہ قسم ہوتی ہے یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اندر جو فلٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے لہٰذا آپ یہ نہ خریدیں تو آپ نے وہ پھیلی واری خریدیں جو میں نے پہلے سے پہلے بتائی آپ کو یہ اس کا اکسیجن سینسر ہم نے کھول لیا میں آپ کو ابھی کٹیلیٹک کنورٹر دکھاتا ہوں کٹیلیٹک کنورٹر اس میں ہے اور بالکل صاف ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ پی سی فر چار سو بیس کا فورٹ آ رہا ہے لاس میں میں پھر آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کی یہ کیوں آتا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹ کرین ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ آتا ہے کوڈ اب یہ لگانا کدھر ہے یہ جو ایکسٹینڈر ہے آپ نے جانا ہے نیچے جو ڈاؤن سٹریم اکسیجن سینسر ٹو ہے بینک وان سینسر ٹو سب سے پہلے آپ نے ایکسٹینڈر لگوانا ہے ٹھیک ہے اب دیکھا آپ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے اکسیجن سینسر اس کی اوپر لگانا ہے اس کو اچھی طریقے سے لگا کے اس کو ٹھائٹ کر جتنا ہو سکے ٹھیک ہے کریک وغیرہ نہیں کرنا اس کو اب اس کی اوپر ہم نے اکسیجن سینسر لگا دیا صاف کر کے ہی لگایا ہے ہم ٹھیک ہے نیچے والے میں اس کے بعد ہم گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے کے بعد جو ہے نا دوبارہ اس کو بند کر کے صرف اگنیشن آن کریں گے ہم اور دوبارہ سے ہم کمپیٹر کنیک کریں گے ریڈ فالٹ کورڈ میں جائیں گے وہاں سے ہم اس کو جو ہے ایریز کر دیں گے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ختم ہو گئے ٹھیک ہے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہے یہ اب اس کی بات پروف شوری ہو اسلام علیکم بھئی جان کیا لیٹ ٹھیک ہے آپ چیک لائٹ دوبارہ تو نہیں آنے نا اسلام علیکم بھائی نہیں آیا تقریبا نا دائی سو کلومیٹر چال گئی ہے اس کے بعد لائٹ نہیں آیا فیلال تو نہیں آئی امید ہے کب نہیں آئی کتنے چلنے کے بعد نہیں آئی تو اللہ خیال کرے گا انشاءاللہ اسلام علیکم زفر بھائی کیا لیٹ ٹھیک ٹاک ہے اب تبیت آپ کی ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں وہ جو ویزل میں وہ چیز لگائی تھی وہ ایڈیپٹر اوکسیجن سینسر میں چیک لائٹ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا نا اور اس کے بعد آپ نے کتنی چلائی ہوگی جب سے ہم نے لگایا ابھی تک کائنلی پھر مجھے بتا دے ٹھیک ہے نا اوکی اسلام علیکم ماشاءاللہ ابھی تک والیکم سلام ورحمت اللہ اسیم کے آلہ حریت ہیں ٹک ٹاک ہیں اچھا چیز تو مجھے پازیٹیو لگی ہے ماشاءاللہ ابھی تک کوئی انڈیکیشن دوبارہ نہیں آئے لیکن چونکہ میں مٹروے پہ مطاقہ کوئی ساو ڈیڑھ سو کلیمیٹر شاید چلا ہوں اس کے بعد سے مائلیج میں بھی فرق تو آیا ہے تھوڑا سا لیکن کل پر سو انشلومان مٹروے پہ چڑھوں گا تو اسلام آباد جانے کا ارادہ ہے تو پھر ایک سیٹ ریپورٹ میں آپ کو انشلومان اس وقت دے دیں گا کہ مائلیج میں کتنا فرق آیا ہے لیکن پازیٹیو انڈیکیشن آ رہا ہے انشاءاللہ شزا کرو اسلام علیکم کیا لے بھئی جان ٹک ٹاکو کیا بانا اس کا چیک لائٹ تو اب دوبارہ نہیں آئی نا یہ تو پھر ٹیوننگ چونے جی جی آسن بھئی والیکم اسلام ٹک ٹاک شکر ہے اللہ کہ جی آسن بھئی ابھی تک تو نہیں آئی چیک لائٹ انشاءاللہ نہ آئے تو بہتر ہے جی انشاءاللہ کہ کہتے لگاؤں گا چکر نا پھر تو بتاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا کافی چلا بھی لئی ہے تو ٹیوننگ چونے کروانے آؤں گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا اسلام علیکم زیشان روسرانگ جالا خیئی جوڑے تبیت خدا میں یار معلومات تیکن دعا سلامو بھی چو میں سہالاتی پریس والا کوڈ وغیرہ دوبارہ بیانے در آگلے حاسم بھائی دا گریٹ دا گریٹ دا گریٹ سنگے خیئی جوڑے تکڑا خوشحالا والا بلکل نظر آگلے بلکل معملہ ٹکڑا برابر ادا آؤ فی اللہ علا پورے خوش سسٹم خوا برابر روان دے آؤ والا عظب الدردلم موقع لگ لٹانیو کیمری گاڑے میں دروست ہو میں چاہاگر لگ سسٹم سسٹم برابر کو آگے کو لگ آگے کو لگ برابر تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ ٹی سیفر چر سو دیس ٹی سیفر چر سو تیس یہ آتا کیوں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ ماننا ہوگا کہ ہر ایک چیز کی اپنی لائٹ ہوتی ہے جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا بعض دفعہ یہ طرح ہوتا ہے کہ کٹلیٹک کنورٹر چھوک ہو تو تب ہی یہ کوڈ آتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کٹلیٹک کنورٹر نہ ہو تو تب ہی یہ کوڈ آتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کٹلیٹک کنورٹر موجود ہوتا ہے جالی صحیح سلامت اور صاف لیکن اس کے بوجود بھی یہ کوڈ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اب اس کا حل کیا ہے یہ آتا کیوں ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا لیں دیکھیں یہ ایک فلٹر ہے جو ٹاکسیس گیسز کو فلٹر کرتا ہے کمبس سن چیمبس جو نکلتی ہے اور پھر اس کی طرف پاس ہو کے اقضاء سے نکل جاتی ہے تو اس میں وہ فلٹر ہو جاتی ہے تاکہ ایمیشن جو ہیں وہ کم نکلے اور ماحول ساتھ رہے شوٹلی میں آپ کو بتا رہے ہیں آپ گوگل میں چیک کر رکھتے ہیں کیونکہ یہ بھی پھر کافی لمبی ہو جائے گی اچھا تو یہ آتا کیوں ہے یہ بات یہ اس طرح ہے نا کہ جب یہ ٹاکسیس گیسز اس سے نکل کے جاتی ہے تو یہ اس گاڑے میں آئے گا جس میں دو اکسیزن سنسر ہوں گے یا چھار اکسیزن سنسر ہوں گے یہ اس گاڑے میں کبھی نہیں آئے گا جس میں ایک اکسیزن سنسر ہوں گا جیسے کی کرولا ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ تو جو ٹاکسیس گیسز نکلتی ہے اکسیزن سنسر سے لے کے دوسرے اکسیزن سنسر کے پاس سے گزر کے اگزاست نکل جاتی ہے تو کٹیلیٹک کنور کی جو جالی ہے نا اس پر کیمیکل کمپاؤنڈ کی ایک لیر چھڑا دی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو گیسز ہامپول نکلتے ہیں اس کے ساتھ ریاکشن کر کے اس کو ان ٹاکسیس کر لیتے ہیں اور وہ نکل جاتے ہیں پھر جب وہ فلٹریشن کی اس حیلیت کو دیتا ہے نا تو جب وہ گیسز اس سے نکل کے دوسرے سنسر کی طرف جاتی ہے تو دوسرا سنسر اس کو کہتا ہے کہ یہ گیسز فلٹر نہیں ہوئی لہٰذا آپ پی سی فر چار سو بیس کا فورٹ دے رہے مینزی آپ کو بتا جاتا ہے کہ یہ جو جھالی لگی ہے نا یہ بھارے ہو چکی ہے بچ یہ ختم ہے اب یہ دوبارہ سے ٹھیک نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ چیز آتی ہے یہ شورٹلی میں آپ کو بتا دیں اب اس کا حل کیا ہے اس کی آپ کے پاس چار طریقے ہیں لبر ایک جو میں پسند نہیں کرتا اس کو آپ پورا کمپیوٹر سے ایریز کر لے اس کے میں خلاف ہوں لمبر دو آپ اس میں اس کو بائی پاس کر لے لیکن وہ بھی اس کا سولوشن نہیں ہے کیونکہ وہ بھی غلط ہے لمبر تین آپ نے پورا کٹیلیٹک کنورٹر چینج کرنا ہوگا اس کے بعد یہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اتنی ہیوچ انویسٹمنٹ کریں گے کیونکہ کٹیلیٹک کنورٹر کافی مہنگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا پچاس آزار کا ساٹھ آزار کا ایک لاکھ سا بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کو تین مہینے کی وارنٹی دیتے ہیں اگر اس کے بعد دوبارہ پورٹ آگئے تو پھر کیا کریں گے آپ پھر دوبارہ سے آپ یہی پیش انویسٹ کریں گے انٹ پھر ڈبل نقصان ہے تو اس کا جو چھوٹا طریق ہے اس میں اکسیجن سینسر انہینسر یا ایکسٹینڈر لگایا جاتا ہے اور پھر وہ آپ کی اپنی قسمت ہے کہ کام کرے یا نہ کرے یا تو پھر آپ نے ہیوج انویسٹمنٹ کرنی ہے سار سا ستر آزار یا ایک لاکھ یا پھر آپ نے جو انہیں پچیس سو سے لے کر پانچ آزار کے درمیان میں یہ سینسر آپ کو مینے گا دراز سے کیونکہ باز وقت پیکیجز لگ جاتے ہیں تو سب سے وجاتے ہیں تو یہ آپ لگا سکتے ہیں مزید میں نے آپ کو پروٹ کے ساتھ ویڈیوز بھی دکھائی ہے میں نے تقریباً آٹ نو گھاڑیوں میں لگائی ہے ہانڈا فیٹر ویزل ہانڈا این ویگن این باکس اور پریس باقی جو ہے نا ویڈز ایک ویڈز میں کامیاب جا رہی ہے اور ایک ویڈز میں جو ہے ناکام ہو گئی کیونکہ میں کلیرلی آپ کو بتا دوں کہ آپ کی اپنی قسمت ہے کام کر بھی سکتی ہے نہیں بھی سکتی کیا تھا جو ویڈیوز میں نے پیچھے دیکھائی ہے ثبوت کے طور پر وہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی وہ اس میسیجے سنے ہوں گے تو یہ جو ویڈیو ہے میں صرف آپ کے فائدہ کیلئے بنا رہا ہوں تاکہ آپ بڑھ نکتان سے پڑ جائیں آپ کو فائدہ ہو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آج ہوگی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم